سر چودری شجار صاحب آپ کے لیڈر تھے اور پھر یہ ساری صورتحال ہو گئی کون ذمہ دار ہے اس کا یہ پتہ چل گیا ہے کہ سارا کچھ کون لیڈر ہے کون لیڈر نہیں ہے اب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے عدالت فیصلہ کرے گی کون لیڈر ہے کون لیڈر ہے آپ انہیں لیڈر نہیں مانتے ہمارا جنرل کونسل کا عزاز جو الیکشن کمیشن نے روکا ہے وہ غیر قانونی طور پر روکا ہے ہم اس کے خلاف ہم نے ان کی جنرل کو چیلنگ کیا ہے اور اس کے بعد ہمارا ہمارے پاس پلیٹ فارم پارٹیوں کے پاس پلیٹ فارم اس کی جنرل کونسل ہوتی ہے وہ اس کا سب سے بڑا دارہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ لیڈر کون ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ لیڈر کون ہے اس جو پلیٹیکل پروسیس ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو الیکشن کمیشن نے روکا ہے جس کا کام الیکشن کو روکنا نہیں ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے ملک کے اندر پارٹی کے الیکشن کے اندر پارٹی کا آئین جو ہے وہ رول کرتا ہے الیکشن کمیشن رول نہیں کرتا ان کی جو ریڈکشن نہیں ہے انہوں نے اپنی جو پاورز ہیں ان سے تجاوز کی ہے ہم اس لیے ان کے پاس آئے ہیں کہ جناب آپ غور فرمائے اور یہ فیصلہ کریں پہلے کہ آپ کی جو ریڈکشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی بڑی ریسپیکٹیولی ہم نے پرے کی ہے اور دیکھتے ہیں کہ پرسوں وہ کیا فیصلہ سر چودری شجاعت صاحب اور چودری شالک صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جنرل کونسل کا جو اجلاس میں صرف پنجاب کے لوگ تھے اس میں وہ بھی چند لوگ تھے یہ چیزیں ریکارڈ کی ہیں ان کے پاس اگر کوئی دوسری اپنا وہ سی ڈیو سی ہے تو انہوں نے کیوں نہیں جلاس بولا لیا بھائی ہم نے تو وہی جلاس بولایا اسی سی ڈیو سی کا جلاس بنایا جس نے ان کو صدر بنایا تھا محترم چودیات حسین صاحب یہ ساری چیزیں تو یہ جو آپ عدالت میں ہیں وہ اپنا ثبوت پیش کریں آپ اپنا پیٹ پیش کریں سر آئندہ کے تعلقات کیسے دیکھ رہے ہیں چودری خاندان میں آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے جی رسپیکٹ والا رکھتا قائم رہے جائیں گے آئندہ میں آپ بعض کیا کیسی کو پتائیں